بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ہم سب؟ آپ کو بتا ہے کہ کل رات کے بار بجی سے لے کر ابھی تک میں نسلسل سٹورنٹس کے ساتھ کنٹریکٹ رہا دو تین کلاسز لینے کے علاوہ باقی سب I was in contact with all the students کل رات کو یہ ہوا کہ جب ریزلٹ نکلا تو دو بجی کے قریب مجھے یہ پتا چلا کہ بہت ساری سٹورنٹس کی ریزلٹ میں مسئلہ ہے اس وقت جب ریزلٹ میں مسئلہ تھا تو یکتم میں نے ایمیل لکھی اور میں نے سینڈ کی پی ایم سی کو اور بتا ہے بھائی کہ یہ ایشو ہے پھر اس کے بعد مجھے کوئی اور ایشوز کا پتا چلا کہ بھائی نام کے سامنے کسی اور کا نمبر ہے تو وہ بھی میں نے سینڈ کیا پھر پتا چلا کہ بھائی مارکس بہت ساری سٹورنٹس کے بہت کم ہے اسپیشلی ہمارے جو سٹورنٹس کے ٹاپ کے سٹورنٹس تھے میں نے ان کو کہا بھائی کتنے مارکس ہیں تو اس وقت خیر بوس ہو رہے تھے لیکن میں نے ان کو جگایا دو تین میں تین وزی میں خیال میں اور جگا کے میں نے ان سے جب نمبر پوچھا اور میں نے پوٹ کیا تو پتا چلا بھائی مارکس بہت ہی کم ہے جب کم ہے تو جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا سر دو تین دفعہ میں نے کی چیک کی اور میں نے مارکس ون ایٹی سٹو ون نائنٹی آلماسٹ ون نائنٹی نائنٹی ٹو بن دے تھے لیکن اسی کے مارکس جب ون تھرٹی ون فوٹی آتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی مسئلہ ہے اس وقت پھر میں نے ایک ایمیل لکھا اور میں نے پھر سینڈ کی پی ایم سی کو پھر میں نے پھورا دن کافی سٹورنٹس کے ساتھ یہ بہت سارے سٹورنٹس کو میں ریپلائی نہ کر سکا کیونکہ اگر آپ میرا ویٹس اپ اس وقت دیکھیں گی وہ میرا انسٹرگرام دیکھیں گی تو آپ کو اتنی ایک لمبی کتار ملی گی جہاں پر میزز ہوں گی لیکن جہاں مجھے پتا چلا کامن 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 سی بات ہے تو اس کو میں نے چھوڑ دیا جہاں پر مجھے پتا چلا کہ یہاں یہاں پر بہت سارے سٹورنٹس کو میں نے سینڈ کیا کہ اب ایمیل کرے میں نے ویڈیو بنائی میں نے جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا یا ہم سے ہماری ٹیم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا کہ ہم سٹورنٹس کو ہر ایک پوائنٹ پر ان کو گائیڈ کریں یہ کیا کرنا ہے کیونکہ یہی ٹائم ہے آپ کے ساتھ کڑا ہونے کا یہ نہیں ہے کہ صرف پیسو کیلئے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے تو ایسی ہے علی کچھنگ اکیڈمی اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گا پھر ہم نے ایمیل کی اب یاد رکھنا تو انہوں نے یہ یقین کریں میں نے اس وقت تک جب تک میں نے آخری ویڈیو بنائی کہ آپ لوگ کریں اس وقت تک آٹھ میں نے ایمیل کی تھی مجھے کہ یہ ٹائم مل ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا پھر اس کے بعد فائنلی میں نے لوگوں کہا بھئی آپ سینڈ کریں سینڈ کریں کافی سٹونٹس نے مجھے کہا ہمارے پاس انٹرین نے یہ آپ ہمارے لئے سینڈ کرو اور میں نے ٹیم کو بٹھائیا میں نے بندوں کو بٹھائیا بھئی آپ کریں تو ہم نے کافی زیادہ محنت کی جتنا ہم سے ہو سکتا میکسیمم ایمیلز کی اور ایمیلز کا فائدہ ہمارا یہ ہوا کہ انہوں نے ریزرٹ کو اٹھایا اب ریزرٹ کو اٹھایا تو ہم نے آپ کی آواز کو آپ کی بتائی بغیر ہم نے ادھر پہنچا انہوں کو بتائی بھائی کہ بلنڈر ہے غلطیا ہے ان غلطیوں کو ٹھیک ہونا چاہیے تو انہوں نے وہ اٹھایا ہم نے سو مچ ہیپی کہ چلو ایک سٹیپ تو انہوں نے اٹھایا ایک پازٹیو پانچ میں نے دیکھا کہ پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی میں فرق یہ ہے کہ پی ایم سی کم از کم بات تو سن لیتی ہے اگر آپ کوئی بات بتاتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلطی ہے تو وہ غلطی کو صدارنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا اچھا پازٹیو پانچ ہے اور سب اس کو پازٹیو ایکسیپٹ کرے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بلنڈر کیا انہوں نے ٹھیک ہے کہ انہوں نے غلط کیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جناب جو نمبر کے سامنے نام کسی اور کا ہے کسی کا اس کا مسئلہ ہے پروینس کا مسئلہ ہے کیونکہ میں جنہوں نے سن کیا کسی کے سامنے جیپ گالیے لکھی ہیں اے بی سی لکھا ہے اے بی سی سی ڈی لکھا ہے کسی کا ایپسنٹ آ رہا ہے کسی کا کیا کسی کا کیا تو ساری جتنی بھی مسائل تھے وہ سارے مسائل ایک ایک کر کے ہم نے پی ایم سی کو سن کی اور میں آپ کو بڑا مشکور ہوں کیونکہ آپ لوگ نے ساتھ دیا اور کافی زیادہ ہی ایمیلز آپ لوگ نے سینڈ کی anyway ہٹ گیا اب وہ بیٹے ہیں دوبارہ کام کر رہے ہیں اور وہ کامیر کر رہے ہیں کہ جو آپ کا ریزلٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے کوئی چیز کر رہے ہیں ہر ایک ریزلٹ چیک کریں گے آپ دوبارہ چیک کریں گے اور چیک کر کے وہ اس کا صحیح ریزلٹ لائیں گے تو جیسی دوسرا ریزلٹ آئے گا کل پر سو تک سو جب بھی وہ اپلوڈ کریں گے اس وقت آپ نے اپنا ریزلٹ دیکھنا ہے دوبارہ جو لوگ ڈس ہٹ ہو گئے جو رو رہے تھے جو خفا تھے جو انہوں نے وہ کیا تو سب لوگ دوبارہ اپنا ریزلٹ دے سکتے ہیں چاہیے آپ نے ٹاپ کیوں نہ کیا ہو لیکن آپ نے اپنا ریزلٹ دیکھنا ہے اب اس پرانی ریزلٹ پر ریلائی نہ کریں اس وقت تک جب پر نیو لیسٹ جو ہے وہ نہ لگ جائیں ٹھیک ہے یہ اتبال تھی سن ہائی کورٹ کی بھی آج بات ہوئی انہوں نے فور جنوری کو دوبارہ ہائرنگ ہو گئی اور اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ ساری باتیں اسپلین ہوئی وہ ساری باتیں اور آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ جو آج ہائرنگ ہو رہی تھی ان لوگوں تک بھی ہم ایکسس حاصل کرے ہم نے ایمیلز کی ہم نے کنٹیکٹ کیا جتنا ہو سکتا تھا ہم نے ادھر تک کیا اور ہم نے ان کو سینڈ کیا کہ جناب یہ ہماری سٹوڈنٹس کے پی کئے سپیشلی ان کا یہ مسئلہ ہے پنجاب کا یہ مسئلہ ہے سندھ کا یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا یہ مسئلہ ہے اور کشمیر کا یہ مسئلہ ہے تو ہم نے سب کا مسئلہ ساتھ میں بتا دیا ہم نے وہاں بھی کوشش کی ایکسس کی کہیں پر ہمیں ایکسس نہیں ملا کیونکہ ہم چونکہ میں پشاور بیٹا ہوں خود ہی تو زیادہ تر لوگوں تک یا زیادہ تر جگہوں تک میرا ایکسس نہیں ملا لیکن جہاں تک ایکسس ملا جیسی ہم نے ایکسس ملا وہ ہم نے کیا آپ کا بہت سکر ہے اور بیسٹ آف لکھ میں دعا کروں گا کہ you get what you desire for you get what you wish for you get what you want for ملیں گے انشاءال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ مجھے بھی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ